خیر ہمارے لئے نہیں کیونکہ ہمارے ایریے میں ہے ہمارے علاقے میں ہے ہمارے جہاں میں ابھی پہنچ چکا ہوں وہ میرے لئے انون جگہ بھی ہے تو وہ یونیک چیز یہ جگہ ہے آپ گارسہ ہے جہاں پر پتہ نہیں کس تو بڑی مشکل سے جانا میں وہاں سے نکل کے آئے ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئے ویلوگ کے ساتھ سیف علیہ وآلہ خدمت میں حضر ہے امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و حافیت سے ہوں گے تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں آج کا ویلوگ تو جناب بات کچھ یوں ہے کہ ابھی کالیج سے واپس آئے ہوں چینج چینج کر لیا ہے میں نے سوٹ چھوٹ ٹھیک ہے تو میں نے سوچا یار آج کوئی نہیں کوئی خاص ویلوگ بھی نہیں بنایا ہے چلے آپ سے ویلوگ جو ہمیں شیئر کر دیتے ہیں تو اس کے علاوہ گائے جو ہے نام نے اندر بھی باندھی ہیں ٹھیک ہے اور مرگیں ہمارے کیا کار بنا رہے ہیں تو ان میں سے ایک آج جو مرگ ہے اس کے تھوڑے دن رہ گئے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ کو انفرمیشن دے دوں ایک میں چھوٹی سی کتنے مرگیں ابھی ٹوٹل ایک دو تین ایک چوتھے بھی ہے شاید نظر نہیں آرہا تو وہ پتہ نہیں کدھر ہے ٹھیک ہے نا تو ان میں سے ایک آج جو ہے نا ضرور بس تھوڑے دن ہے اس کے تو وہ بھی آپ سے اندھ چلے ویلوگ سارا میں شیئر کر دوں گا ٹھیک ہے نا تو میں اپنی جو نا گائے کی جو جدہ ہے وہ آپ کو دکھا دوں کیسی آپ کدھر بانتے ہیں یہ جناب یہ اوپر ان کے بلب لگا ہوا ہے گرم کرنے کے لیے ساو باٹ والا ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ یہ مارتے بھی ہے جناب اس لیے اسے جان بچا کر رہتا ہوں میں تو چارہ بغیرہ نے ابھی ڈال دیا ہے ادھر منی مسروف ہے جی اپنے کھانے کھانے میں منی بیزی ہیں سارے بیزی ہیں اس لیے پاس نہیں جانے دیتے یہ راج ہی ہمارا سردیوں کا سیٹ اپ سارا آگ جلانے کا تو جناب ادھر جو ہیں ہم اپنی گائے کو بانتے ہیں ٹھیک ہے پہلے زیادہ ہوتی تھی ابھی تو خیر دو اور تین رہ گئی ہیں پاس یہ ہی ہیں بغیرہ شکریہ باندھی ہیں ہاں اور ایک اور بات کہنی تھی ٹھیک ذرا گھر سے نکل کے بولتا ہوں جناب جیری یہ جناب جیری بیٹھا ہوئے ٹھیک ہے دوست بول رہا تھا یار تیتر رکھنے کا اسے گھر میں بہت زیادہ شوک ہے تو شوک ہے اور مجھے بہت ہے میں نے ایک رکھا تھا بھائی نے پکڑا تھا جو کالا تیتر نہیں ہوتا وہ والا میرے پاس تھا چھوٹا بچہ تو تھوڑے دن سے رکھا ہے تو کچھ خاص کھاتا پیتا وہ نہیں تھا تو جس کے وجہ سے وہ مار گیا تھا پھر بعد میں تو بہت سے دوستوں نے مجھے بولو ہے یار تیتر پکڑ کے دو پکڑ کے دو ابھی تو سارے بڑے ہو گئے ہیں تو پکڑنے تو نہیں دیتے تو خیر چلیں نا پکڑنے دیں ابھی ادھر بولتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے گھر کے پاس کافی ویڈیو میں آپ پہلے بھی سن چکے ہوں گے تو آج چلتے ہیں پھر ذرا دیکھتے شکلیں ادھر ادھر کہاں پر ہوتے ہیں کہاں پر رہتے ہیں کہاں پر بولتے ہیں تو آپ کو بھی دکھاتے ہیں چلیئے چلتے ہیں اور ہاں ابھی شام کا ٹائم ہے ابھی ان کے بولنے کا ٹائم ہے ٹھیک ہے نا تو سورج بھی کدھ گیا سورج آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بل کو لبی نزدیک ہی پہنچ گیا ہے غروب ہونے والا ہے ٹھیک ہے ابھی پانوں کے پیچھے چلا جائے گا تو اندھرہ بھی سٹارٹ ہو جائے گا ابھی تو اریئے بھی ہمارا کافی ڈینجرس ہے نا ٹھیک ہے جنگلی جانور وغیرہ اور جنبوت کافی زیادہ پائے جاتے ہیں میں نہیں ڈرتا ٹھیک ہے میں رات کو اکیلہ بھی گھومتا پھرتے رہتا ہوں کبھی انشاءاللہ وہ بھی آپ کو دکھائیں گے تو چینل کو یاد سے سبسکرائب کر دینا ہے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو ابھی سارے پرندے کدھر گئے ہیں یہ ایک نظر آیا ابھی تو سارے اپنے گھروں کو جو نا واپس لوٹ رہے ہیں شام کا ٹائم اور ایک اور ضروری بات یہ تھی کہ کچھ جنوں پہلے میں نے انٹو والی ویڈیو اپلوڈ کی تھی ٹھیک ہے منڈی میں جس میں میں گیا تھا تو اس میں میں نے ایک چیلنج دیا تھا چھوٹا سا چیلنج میرا یہ تھا کہ ایک ہزار سبسکرائبر آپ نے کروانے پہلے مہینے سے پہلے پہلے ابھی چال رہا ہے بار وہاں ٹھیک ہے چال کیا ہوں اس لیے سانسوڑا پھول کے تو چیلنج یہ تھا کہ مطلب ایک ہزار سبسکرائبر کروانے کیوں تب وہاں میلا ہوتا ہے کلیام شریف ٹھیک ہے تو وہ آمہ ٹک میں رہتے ہیں اور وہ پنڈی پنڈی سے آگے ہے تقریبا یار کنفرم ابھی پھر مجھے نہیں یاد سو کلیمیٹر پانچ سات دن جو ہے نا لگتار وہ میلا رہتا ہے پانچ سات دن اور تقریبا چار پانچ دن کا سفر ہوتا ہے ٹھیک ہے زیادہ ہوگا کام نہیں تقریبا اتنی ہوتا ہے پانچ سات دن آتے جاتے بھی ٹھیک ہے تو چار پانچ دن جاتے وقت لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے پیدل چال کے جاتے ہیں پونٹ بھی اور بندے بھی ساتھ ساتھ تو میں کہہ رہا تھا کہ اگر آپ ایک ہزار سبسکرائبر کروا دوں ٹھیک ہے پہلے مہینے سے پہلے پہلے مہینے میں وہ میلا ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں پیدل چال کے جاؤں گا تو جو ہے نا وہ جلدی جلدی کروا دو تاکہ پیدل چال کے جاؤں گا اور آپ کو سارا بھی دکھاؤں ٹھیک ہے میلے کا پونٹوں کا میلا ہوتا ہے بہت ہی مزہ ہوتا ہے ٹھیک ہے سارا آپ کو میں نے دکھانا ہے ایک قسم سے جہاں میں بھی پہنچ چکا ہوں وہ میرے لیے انہوں جگہ بھی ہے ٹھیک ہے ملہب اتنا خاص میں یہاں نہیں آتا تھوڑی سی ڈینجلیس جگہ ہے ٹھیک ہے لیکن تیس طرح اس ہری میں زیادہ دربولتے رہتے تھے تو آج آگئی ہوں میں تو چلی آگے چلتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا اور ادھر کانٹے بہت زیادہ ہیں یہ رہا یہ جو چیز آپ کو نظر آرہی ہے یہ کپڑوں میں داز جاتی ہے ابھی تھوڑی دیر بعد میں اپنے کپڑے بھی آپ کو دکھا دوں گا کیا آل ہو چکا ہوں گا ان کا ہو چکا ہوگا بہت زیادہ کانٹے ہیں دوستو یہاں پر اور آج راب تھوڑا سا میں آگے آیا ہوں تو مجھے یہاں پر ایک چیز دیکھنے کو مل گئی ہے دیکھنے کو مل گئی ہے ٹھیک ہے یونیک تو وہ یونیک چیز یہ جگہ ہے ٹھیک ہے یہ پتھر آپ کو نظر آرہے ہوں گے یہ کیا ہے وہ آپ کو پاس جاگ دکھاتے ہیں ٹھیک ہے وہ چلتا ہوں وہ بھی پاس میں ہے کافی پرانی جگہ ہے تو آپ کے لئے یونیک ہوگی خیر ہمارے لیے نہیں کیونکہ ہمارے ایریا میں ہے ہمارے علاقے میں ہے ہمارے علاقے میں ہے ٹھیک ہے نا یہ گھر سب بنا ہوئے جناب یہاں پر تو پاس جاتے ہیں پاس جاتے ہیں تو اس میں زیادہ خطرہ ہوتا ہے جنگلی جانوروں کا یہاں پر جو اس کے اندر رہتے ہیں مطلب یہ جناب گارسہ ہے یہاں پر پتنی کس کا ہے اللہ اکبر یہ یہاں پر کچھ ہے حل جل حل جل توہر کے جو انہیں اس کے یہ ساری بار سی ہے ٹھیک ہے اور آگے یہ سین ہے ٹھیک ہے مطلب یہ گارسہ ہے نا مطلب گرہ ہوا ہے بھی ٹھیک ہے جناب تو میں آئے ہوں یہاں ہاں اور اس کے بارے میں تھوڑی سی اسٹری میں نے ابو سے پتہ کی تھی تو وہ بتا رہے تھے کہ مطلب ہم کی ہماری یادوں سے پہلے کہ یہ گار ہے ٹھیک ہے پہلے کبھی کوئی لوگ یہاں پر راہ کرتے تھے ابھی نہیں ہے ترات نہ کڑو یار ادھر ایک اور کمرہ بھی تھا شاید وہ گر گیا ہے ٹوٹلی یہ ابھی بچا ہے ٹھیک ہے ایک لکڑی اس کے اندر پڑی بھی پہلے مطلب چھات جو تھے نا لکڑی کے تھے تو دوستو اس سے ظاہر ہے کہ یہ کافی زیادہ قدیم ہے ٹھیک ہے نا قدیم کیسے ہے وہ اس کا جو میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کے آپ پتھروں سے انداز لگا سکتے ہیں اس کے پتھروں کے اندر مطلب مٹی مٹی سے یہ پتھر جڑے ہوئے ہیں یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں تو سارے مطلب نارمل نارمل اور ادھر دروازہ ہوتا تھا جہاں پر یہ جہاں پر جہاں پر دروازہ تھا وہاں پر لکڑی لگی ہوئی ہے ٹھیک ہے نا اور جو پتھروں کو ایک دوسرے سے جوڑا گیا ہے وہ بھی سارا مٹی سے جوڑا گیا ہے تو جناب ہمارے علاقے میں جو پہلے بھی کافی ایسے اور بھی جگہیں موجود ہیں ٹھیک ہے مطلب پہلے لوگ یہاں پر راہ کرتے تھے مطلب پہلے جو مصنوعی گارے ہوتی ہیں ہم پورے کہتے ہیں وہاں بھی لوگ راہ کرتے تھے ٹھیک ہے نا تو جناب جتنا جلدی ہو سکے یہاں سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ دے رہا ہو رہا ہے ساتھ ساتھ تو پھر معاملہ خراب ہی ہو سکتا ہے اور میں ہوں بھی اکیلا ٹھیک ہے نا تو چلتے ہیں یہاں سے یہ دیکھیں جناب ادھر ایک گار ہوا کرتا تھا ٹھیک ہے کمرہ تھا شاید گرہ ہوا ہے ابھی اور ایک یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جناب یہ بھی ابھی گر گیا ہے سارا تباہ ہو گیا تو لگتا ہے پہلے لوگ یہاں ہوں پر رہا کرتے تھے کبھی تو چلی دوستو تیتر تو نہیں ملیں لیکن ایک یونیک چیز ہمیں ملی گئی ہے تو چلتے ہیں تیتروں کی خاص جگہ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں پر وہ جو نا کر کے کھاتے پی تھے ٹھیک ہے تو سورج ہو چکا ہے جناب غروب اور یہاں سے ہماری ابھی روانگی ہے ٹھیک ہے واپس چلتے ہیں رستہ بھی بہت مشکل سے ملائے ٹھیک ہے یہ ہمارے اپنی جگہ نہیں کسی اور کی ہے تو میں گھمتے پھرتے آگئے ہوں یہاں پر تو جناب آپ کو میری آلہ تھوڑی سی خراب لگ رہی ہوگی ٹھیک ہے تو بڑی مشکل سے جانا میں وہاں سے نکل کے آئے ہوں تو بہت زیادہ کانٹے تھے رستے میں بلکل لائک دیس ٹھیک ہے تو فائنلی الحمدللہ نکل آئے ہم تو پاؤں میں بھی کانٹے اوپر بھی کانٹے آر جگہ کانٹے کانٹے تھے لیکن تیتر ہمیں نہیں ملے چلے کوئی نہیں دوستو نراز نہ ہونا ٹھیک ہے میں گیا ہوں ویلوگ دیکھ لینا تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں جناب ویڈیو کو بیانٹ آہ اور چیلنج وہ جو ہے سبسکرائبر والا میں نے دیا ہوئے تو وہ کمپلیٹ کرو جلدی جلدے ٹھیک ہے تو پھر تب میلے پر پیدل جاؤں گا اگر ویڈیو وہ اونٹوال نہیں دیکھی تو وہ بھی دیکھ لو جا کے تو اسی کے ساتھ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا اینڈ اور ملتے ہیں نیکس مزدار ویلوگ میں تک تک کیلئے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رہیں تاٹا بائی بائی